سلام علیکم دوستو میں ہوں سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف ٹیکنیکل ٹیپس اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہارڈ ڈسک کی جو لیس میموری ہوتی ہے جو ہمیں شو نہیں ہوتی جبکہ ہم ہارڈ ڈسک لیتے ہیں ہزار جی بی کی پانسو جی بی کی یا کوئی فلیج ڈرائیو ہوتی ہے سولہ جی بی کی لیکن ہمیں پوری میموری جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی تھی تو ہم کیا فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کیوں آخر ہمیں پوری میموری کیوں نہیں ملتی تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو جیسے کہ اب اس گوگل پیج پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ میری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ لکھا ہے why do the hard disk show the wrong capacity in windows یعنی کہ window کے اندر کیوں جو ہے ہمیں غلط انفرمیشن دی جاتی ہے کہ ہماری capacity جو ہم 500GB کے hard disk کے لیے ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 440 جو کہ ہمیں 400 کے قریب دیکھنے کے ملتی ہے اسی طرح اگر ہم نیچے آجتے جائیں گے تو why our hard drive show less space than our advertise مطلب جیسے کہ انہوں نے شو کیا ہوا تھا اپنے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ میں ہمیں 1000GB کی hard disk دینے ہیں 500 کی دینے ہیں لیکن ہمیں کیوں اسے کم دی جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 1000GB اگر ہمیں hard disk دی جاتی ہے تو اس میں ہمیں 931GB جو ہے وہ ملتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فارمولا جو ہے وہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ فارمولا دیا ہوا ہے یہاں پر اور بھی ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے میں سکوڑ ڈاؤن کی کرتا جا رہا ہوں جب بھی ہم کوئی وینڈو یا ڈرائی وغیرہ کی پروپرٹیز معلوم کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جو ہماری totalGB ہوتی ہے وہ بائٹس کے اندر دیکھیں یہ لکھا ہوا یہاں پر use space جو ہے وہ بائٹس کے اندر دکھا رہا ہے total use space ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ totalGB 412 وہ ہمیں بائٹس کے اندر بھی دکھا رہا ہے تو مطلب یہ basically windows جو ہیں وہ بائٹس کے اندر شو کرتے ہیں تو اسی طرح فارمولا ہے اس کی مدد سے ہم نکال سکتے ہیں یہاں آپ یہاں سے پڑ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے جو ہمیں less space دیکھنے کا ملتی ہے جیسے ہم سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے دیکھیں ڈیفرین ڈیفرینٹ یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ڈسکریپشن میں نے لنک بھی دیا ہے کلکلیٹ بائٹس انٹو ڈا ایم بی اور یہاں پر پر بائٹس ہے اور یہاں پر میگا بائٹس مطلب جہاں پر ہم بائٹس لکھیں کہ مالک کتنی بائٹس ہیں تو وہ میگا بائٹس کے اندر نکال کے دے گا مطلب کہ یہ جو بائٹس ہیں مطلب جو بنتی ہیں تو یہ بن رہی ہے تیتر اشاریہ چوہتر کتنی ایم بی میں ہے یہ ٹوٹل ایم بی میں کنوارٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں اس کے ساتھ یہ آپ کو دیکھنے کے ملے گا نیچے جیسے ہی اور کیٹیگری ہوتی ہیں اور کیٹیگری ہے یہ دیکھیں بیت ہے یہ بائٹس ہے اس کے بعد ہے کلو بائٹ اس اس کے بعد کہ بی بائٹ میگا بائٹ میں بی بائٹ گے گا بائٹ اور یہ جبھی بائٹ ons پر کے بھائٹ کیا ہےzteک کنے آمد میں تimon ہوجود رہے گا تو اب اس میں parabوڈا آمد ہو جائیں گے کہ کے بی کیا ہے اورICH لو کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کے بھی لکھا ہو اور یہاں پچیلو ہے جبکہ یہاں پر صرف بائٹcotving محقہ تفریصاں قوانٹیٹی نہیں دی گئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میگا ہے پھر می بھی ہے اگر یہ ہے کیا چیز یہاں پر گئے گا ہے یہ اس کے لئے سمپلی آپ فیزیکی ڈائیگرام ہوگی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیزیکی ڈائیگرام ہے ایسا یونٹس پری فکسز اس کے اندر ہم کو سکھایا جاتا ہے یہ آپ کو بھی سکھایا ہوگا ہے نائنٹس کے اندر یہ ٹیبل موجود ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم قوانٹیٹیز یعنی کہ انجینئرنگ وغیرہ ڈیسی میلی سینٹی سینٹی میٹر میلی میٹر یا مایکرو نینو مطلب مایکرو میٹر یہ کپیسٹر وغیرہ میں بھی لکھی ہوتی ہے یہاں پر جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے دیکھا ہیکٹو کیلو میگا گیگا ٹھیڈا پیٹا ٹھیک ہے نا اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ویلیوز بھی لکھی ہوئی ہیں تو مطلب کے لئے ایسا یونٹس ہیں جو کسی بھی کلو ہزار ان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں کیلو جو ہے وہ ہزار کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور جب میں بھی بائٹ ہے کے بھی بائٹ ہے یہ جو ہیں وہ ایک ہزار چوبیس کو شو کرتے ہیں ایک ہزار چوبیس کو اس کے لئے سمپلی یوز کرتے ہیں اب ہم اس کو ریجسٹر پر کریں گے اس کے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار چوبیس بائٹ وہ ون کے بھی کے برابر ہے اور ایک ہزار چوبیس کے بھی ون ایم بی کے برابر ہے اور ایک ہزار چوبیس ایم بی ون جی بی کے برابر ہے اور ایک ہزار چوبیس جی بی ون ٹی بی کے برابر ہے اب ہم اس کو ایک ون جی بی کی اگزمپل لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ون جی بی ہو تو ہمارے پاس کتنی میموری ہوگی ٹھیک ہے نا ون جی بی کا ملٹیپلائے ایک ہزار چوبیس ایک ہزار چوبیس تو یہ ایم بی ہے یہ کی بی ہے اور یہ بائٹس ہے جب ہم اس کو فارمولا یوز کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل بائٹس مطلب ون جی بی کے اندر ہوں گے بائٹس وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوسرے فارمولے سے کریں گے جو کہ سمپل ہزار 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 ہو تو ہمارے پاس ٹوٹل بائٹ سمپلو اگر ہم ہزار کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہ کر �م謀اج کے اندر ہزار 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 ہًا اگر ہزار 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 ہو تو اگر ہی تو 90؛ جو ہم لاؤس کرتے ہیں اس کے اندر یہ آ گیا جب ہم ان کو بائٹس کو کالگولیٹر کی مدد سے جو میں نے آپ کو کمپیٹر پر شو کیا تھا اس کے مدد سے اب نکالتے ہیں تو یہ بنتا ہے 73.7 ایم بی اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کر لیں تو تقریباً 74 ہی بنے گا تو ہم اگر اس میں سے 74 ایم بی کو یا 73 ایم بی کو ون جی بی میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس باقی بتا ہے 926 اشارہ 3 ایم بی جو مطلب ون جی بی میں سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس میمیر ہوگی وہ شو ہوگی اگر ہم اس پاس ون جی بی کی ہارڈ اس کو ون ٹی بی کی تو اس کے اندر سے ہمیں شو ہوتی ہے 931 جی بی اگر ہم 74 ایم بی چوہتر ایم بی ان کو مطلب لگاتے جائیں تو کاؤنٹ کرتے جائیں تو اس کے حساب سے ہمارے پاس جو بھی جی بی بگرے کا لوس ہوگا تو وہ ہمیں نظر آئے گا جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم ہارڈ ڈسک لیتے ہیں ہزار جی بی کی تو اس کے پر پورا ہزار لکھا ہوا ہے یہ بیشک وہ 80 جی بی کی ہو یا پانچ سو کی یہ ہم نے لی تھی اس کے پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے پانچ سو جی بی پورا ہے کوریٹ جو ہے وہ پانچ سو جی بی اس کے پر منشن ہے اور یہ اگر ہم کارڈ کی بات کریں تو جو بھی مایکرو پورت ہے اس کے پر منشن کی ہوتی ہے کمپنی والے جو ہیں وہ کلو کی پاور استعمال کرتے ہیں جو کہ ہزار بنتی ہے جبکہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو ایک ہزار چوبیس کی پاور سے ریڈ کرتا ہے جو بائنیری ڈیجٹ میں جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے تو اس لیے ہمیں لیس میمری جو ہے اس کے وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کیجئے ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ